جی ویلکم ناظرین نہیں دیے جاتے تھے اس کی کیا وجہات کیا ہیں سب سے پہلے تو صاحب کا جو پنجاب گورنمنٹ تھی ساؤت پنجاب ان کی پریارٹی نہیں تھا انہیں جتنے بھی ترقیاتی کام کرائے ہیں وہ لاہور میں ہی کرائے ہیں صرف تو اب ہماری خوش قسمتی ہے کہ عمران خان صاحب کے وی این کے مطابق انہیں سب سے پہلے صداعہ عثمان بزدار صاحب کو جن کا تعلق ایک سب سے پسماندہ صلی اللہ ڈیرہ غازی خان سے ان کو سی ایم پنجاب بنایا اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ صداعہ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پورا پنجاب نہیں ڈیرہ غازی خان سمیت پورا پنجاب انشاءاللہ ترقی کرے گا تو ڈیرہ غازی خان کی حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک بزنس مین تھا اور تقریباً پچھلے دس سال سے ہم ڈیرہ غازی خان میں اپنی سماجی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں جس میں تقریباً ہم نے بہت ساری یونین کانسل میں فری ڈسپینسری چلا رہے ہیں جس میں ہم فری سکول چلا رہے ہیں جس میں ہم نے وہاں پہ غریب اور کمزور لوگوں کے لئے فری آئی ہسپیٹل بنایا ہے وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ جو بچے بھیک مانگتے ہیں ان کے لئے سکول بنایا ہے اور وہاں پہ سو سے زیاد بچے کے لئے یتیم خانہ ایک بنایا ہوا ہے اور ڈیرہ غازی خان میں ٹیچنگ ہسپیٹل میں غریب جو کمزور لوگ ہیں ان کو تری ٹائم کا کھانہ ہم پروائیڈ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان ہسپیٹل میں آکسیجن میں نے لگوا کے دی کئی ایسے کام ہیں جو ڈی ایچ گو ہسپیٹل میں ہم نے کر کے دی ڈیرہ غازی خان کی عوام نے سرداروں کو ریجیکٹ کیا ہے ڈیرہ غازی خان کی عوام نے خدمت کو ووٹ دیا ہے ڈیرہ غازی خان کی عوام نے شرافت کو ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ پھر ابھی ڈیرہ غازی خان کی نیبتہ صاحب کیا جب آپ سیاست میں آئے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا مشکل کام نہیں تھا ان سرداروں کو شکست دینا ان وڈیروں کو لگاریوں کو اور خوصوں کو اور یہ جو بڑے بڑے نواب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ستر سال سے حکومتوں کے اندر ہیں وہاں پہ ایک تھانا کلچر ہے حکومتی مشینری کو وہ اپنی مرضی سے چلاتے ہیں عام آدمی اپنی ازادی کا سانس نہیں لے سکتا تھا تو کیا آپ سمتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک مشکل مرلا نہیں تھا ہم نے تو ایسا بھی دیکھا کہ وہاں پہ اگر کسی نے سار اٹھایا ہے تو وہ توبہ نوز بلہ وہ ہٹا دیا گیا ہے وہاں سے اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے نام والے لوگ تھے تاریخ کی کتابوں کے اندر جن کے نام رہ گئے ہیں ان کو کہ آپ کے لیے بہت بڑا مشکل کام نہیں تھا ایک وہاں پہ ان کا مقابلہ کرنا جی میں پچھلے تین سال سے عملی سیاست میں ہوں اور میں نے وہاں پہ شہر کے واسطے میں ایک ڈیرہ بنایا ہے یہ سردار الیکشن جیت جائیں یا ہار جائیں یہ آپ کو یا اسلام آباد ملتے تھے یا لاہور ملتے تھے ایسا ہی ہے لوگوں کا ان سے رابطہ نہیں تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے وہاں ان کو چینج دیا اگر میں پچھلے تین سال سے جو میرا ڈیرہ ہے وہاں پہ وہاں پہ نہ ہمارا کوئی جمعہ نہ کوئی اعتوار ہے لوگوں کے لیے ہم اویلیبل ہیں اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں لوگوں کے میں نے وہاں پہ پچاس سے زیاد جوڑوں کی اجتماعی شادی کروائی اور کئی ایسے کام ہے جو ہم نے غریب لوگوں کے لیے کیے تو یہ غریب اور کمزور لوگوں کی مجھ سے محبت ہے کہ ان نے وہاں پہ سرداروں کو ریجیکٹ کیا ہے وہاں پہ پالٹیوں کو ریجیکٹ کیا ہے اور مجھے انڈیپیننٹ طور پہ ایم پی اے بنے یہ آپ کی خدمت کا صلح لوگوں نے آپ کو دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا ان لوگوں کی غریب عوام کی دعائیں تھی کیونکہ وہ تو ان کے بڑے بڑے محلات میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی جا کے وہ ان سے پوچھ سکے کہ سردار صاحب ہم نے آپ کو ووٹ دیا تھا لغاری صاحب ووٹ دیا تھا تو آج ہمارے بچوں کو میڈیسن نہیں مل رہی ہمارے لئے یہ مسائل ہیں تو آپ تو حکومت میں بھی نہیں تھے لیکن میں سمتا ہوں کہ ان لوگوں کے سم نے کھڑا ہونا اپنی ایفرٹس کرنا اور پھر ازاد حصیت کے اندر جا کے اپنی کمپینٹس کرنا اور لوگوں کا سم نہ کرنا اور میں سمتا ہوں کہ آپ کو عام آدمی نے اپنے دل کی آواز جو ہے وہ بنا کے ووٹ دیئے ہیں تو نیم پتاک صاحب آپ کے اوپر اب ذمہ داری بھی اس سے ڈبل ہو گئی ہے انشاءاللہ ڈراغازی خان کی عوام کا اعتماد ہے کہ بھروسہ ہے کہ میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس ٹیکٹ نہیں تھا میرے خاندان میں کسی نے کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑا میں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا ہے اور میں نے ایکس چیف منسٹر کو بائیس ہزار کے مارجم سے ہرایا ہے اور نہ صرف میں نے اپنی سیٹ جیتی ہے بلکہ میں نے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو بھی ساتھ جیتوایا ہے تو انشاءاللہ جس طرح عمران خان صاحب سے پورے پاکستان کی ایکسپیکٹیشن ہے اسی طرح ڈراغازی خان کی لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن ہے اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں دن رات کہ انشاءاللہ ڈراغازی خان کی عوام کے لیے وہاں نئے سے نئے پروجیکٹ لے کے آئیں اس طرح سی ایم صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں تو انشاءاللہ ڈراغازی خان کی عوام کے لیے کئی نئے پروجیکٹ لے کے آئیں جس میں ڈراغازی خان ہسپیٹل کی اپگریڈیشن ہے وہاں پہ واسا سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ اور کئی پروجیکٹ ہیں جو ڈراغازی خان کے لے کے آ رہے ہیں پینے کے صاف پانی کے حوالے سے جی انشاءاللہ پینے کے صاف پانی جی بہت شکریہ نفطہ صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں آئے تو نفطہ صاحب اللہ کرے کہ انشاءاللہ جس طرح آپ کا خاندان آپ عرصہ دراہ سے کئی سالوں سے عوامی سماجی خدمت کے اندر دن رات ایک کیا ہوا تھا اللہ تعالی نے اب آپ کو عدہ دے دیا ہے آپ حکومت میں ہیں آپ کے پاس اختیارات ہیں تو اب آپ کے اوپر امیداریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ہوا ہے کہ عام عوام نے ان وڈیروں کو سیاستدانوں کو نوابوں کو شکست دی ہے ہر آدمی نے اپنے ضمیر کا ووٹ دیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے میں سمتا ہوں جہاد کیا ان لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا کیا کہ آپ کے جو ان لوگوں نے حقوق چھپا کے رکھے ہیں ان کے بچے تو اکسفورڈ میں پڑھتے تھے اور آپ کے بچوں کو یہ ایڈوکیشن کی سولتے اور ہیلپ کی سولتے بھی یہ اثر نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ سمتے تھے کہ یہ لوگ ساری زندگی ان کے ہاری رہیں ان کے غلام بن کے رہیں اور ان کی خدمت کے اوپر ممور رہیں اور ان لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ ان کے حقوق کیا ہے یہ آپ نے ان لوگوں کے اندر ایک سوچ پیدا کی ایک ولولا پیدا کیا اور انہوں نے بھی حمد کی اور یہ ایک بہت بڑا کام تھا ایک بہت بڑا ٹارگر تھا اور آپ نے ازاد حصیت میں الیکشن لڑکے عمران خان صاحب کے کافلے کے اندر ان کے سپائی بن کے شامل ہو گئے اور جس طرح آپ ڈاکٹر یاسمین راشد سی ایم بزدار صاحب اور پوری ٹیم دن رات منت کر رہی ہیں ہماری برپور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ حکومت میں جو وعدے کی ہیں ہم آدمی کے ساتھ وہ پورے ہوں اور اللہ کرے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم اس چیز میں اس مقصد میں کامیاب ہو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازت دیں آپ کا اور میرا اللہ تعالی ہم یو ناصر ہو